بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین غزہ کے اندر مسلسل جو ہے وہ قیامت سگرہ برپا ہوتی جاری ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بڑی سے بڑی مسئبت غزہ کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ جو ظالم صفاق سہونی جو افواج ہے انہوں نے غزہ کے لوگوں کو جو وہ راشن کٹھا کرنے جا رہے تھے جو اوپر سے ایریل اس کی ڈراپنگ ہو رہی تھی راشن کی لوگ راشن لینے جا رہے ہیں اور ان کو گولیاں سے انہوں نے چھنی کر دیا ہے بھون دیا ہے اور یہ چار تینوں اطراف سے سمندر کے رستے سے بھی گراؤنڈ سے بھی ائر سے بھی اور اتنا زیادہ ظلم کیا ہے کہ اس کے اندر ایک سو پندرہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور سات سو ساٹھ سے زیادہ لوگ جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور یہ جو کل آئی ہے تازہ ترین رپورٹ امریکہ کے اندر کانگریس میں یہ پیش کی گئی ہے اور ان کے جو امپورٹنٹ لوگ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کانگریس کے اندر کہ غزہ کے اندر جو تیس ہزار سے زیادہ جو لوگ جامب حق ہوئے ہیں ان میں سے پچیس ہزار بچے اور خواتین ہیں اور یہ جو سلسلہ ابھی رکنی رہا اور یہ جو اسرائیل نے اتنی بڑی صفاقیت کا مظاہرہ کیا ہے پوری عالمی برادری جو ہے اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے مضمت کر رہی ہے اور امریکہ کی بات سنیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے غزہ کے اوپر فضاء کے ذریعے جو ہے وہ فود وہ گرائیں گے بھئی آپ فود گرائیں گے آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک ٹروس کی بات کریں آپ سیز فائر کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ پیس کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ کیوں بار بار جا کے ویٹو کرتے ہیں آپ برابر کے شریک ہے آپ کی شائع پہ آپ کی سپورٹ سے اسرائیلی جو جو ٹیررسٹ وہ جو فورسز ہیں جو سٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہیں اگنسٹ غزہنز وہ اس کے اندر آپ برابر کے بلکہ برابر سے بھی زیادہ جو ہے آپ وہ قصور وار ہے اور ایک بہت بڑا یہ ظلم ہوا ہے تو اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے تو غزہ کے اندر سے تو تازہ ترین یہ صورتحال ہے اس کے ساتھ آپ کے ایک اور بات بتاؤں یہ جو یمن کی جو ایک فورس ہے حسی جو جن کو حسی باغی کے نام سے یہ جانے جاتے تھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں جیسے ہماس نے اتنا رول امپورٹنٹ رول پلے کیا کہ اس کی ریزسٹنس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری موومنٹ زندہ ہے ان کی ریزسٹنس کی وجہ سے آج تک یہ جو ازرائیلی اپنے سارے ہسٹیجز نہیں لے کے جا سکے اور اس کی وجہ سے یہ بار بار دنیا کے مختلف کونوں کے اندر ڈائیلاغ چل رہا ہے اگر وہ ہسٹیج چلے جاتے ہماس کو یہ ایویپوریٹ کر دیتے تو پھر تو کسی قسم کا نہ کوئی ڈائیلاغ ہونا تھا نہ کوئی بات ہونی تھی پھر تو ازرائیلی جو ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے پورے کپورے غزہ کو ساؤت کو نورتھ کو اس کو اوکیپائی کر کے اس کو اوکیپائی کر کے تو ادھر اپنی جو ہے وہ نجائز جو یہودی بستی ہیں تھی وہ بنا دینا تھی لیکن کیوں وہ رکے ہیں رکے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آگے سے جو ہماس کے فائٹرز ہیں وہ ان کو پروپر ریزسٹنس دے رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کے اندر جو یمن کی حسی جو فورسز ہیں انہوں نے بہت دلیری سے وہ کام کر رہے ہیں اور انگیج کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو زیر زمین جتنا بھی انٹر نیشنل وہ جو فائر آپٹیکلز وہ جو بچھی ہوئی ہیں جو کیبل بچھی ہوئی ہیں جس سے انٹر نیشنل جو ساری کمیونکیشن ہے وہ چلتی ہے ہم اس کو کبھی بھی نہیں وہ ڈیمیج کریں گے یہ ڈیمیج کوئی اور کرے گا کوئی اور سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ اسرائیل ہو سکتا ہے وہ امریکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے نورسٹیم ون جو تھی جو رشیہ سے یہ جرمنی کی طرف گیس پائی بلنج آ رہی تھی وہ بھی کسی اور نے تباہ کی تھی تو یہ بھی اس طرح کا کوئی الیمنٹ ہو سکتا ہے تو ایک انتہائی اہم کام ہے جو یہ کر رہے ہیں غزہ کے لیے جو یمن کی یہ جو حوسی جو فورسز ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو بہت محول ہے وہ بہت گرم ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک دنگا مشتی چل رہی ہے ایک بہتی ٹینس انوائرمنٹ ہے اور ہر جو پلٹیکل پارٹی ہے وہ دوسری پلٹیکل لیڈرشپ کو وہ ایک گالی سے نیچے نیچے والا سارا کام کر رہی ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں ان کو سوچنا یہ ہوگا کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں جس کے اندر جماعت اسلامی شامل ہے جس کے اندر محمود اچکزئیس شامل ہے جس کے اندر اے ان پی اسفن یار ولی صاحب شامل ہے پاکستان تحریک انصاف شامل ہے مولانا فضل رحمان خود شامل ہے وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کے اندر بہت بڑے لیول کے اوپر بہت سیریز رگنگ ہوئی ہے اور یہ سوالیہ نشان کھڑا ہے اور یہ ملک کے اندر ابھی تک جو ہے یہ ایک کش مکش جاری ہے ادھر سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ایز کے پی منسٹر چیف منسٹر حلف اٹھا لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ناجائز مقدمات ہوئے ہیں نو میئی کے اوپر اور پوسٹ نو میئی جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں ساری کی ساری خارج کر دی جائیں اگر وہ خارج نہ کی گئی تو جنہوں نے یہ ایف آئی آرز کی ہیں جو پولیس والے اس کے اندر ملوث ہیں ہم ان کو سزا دیں گے بہت اچھا اعلان کی ہے بہت زبردست کام کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کیونکہ دیکھیں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا جب تک آپ انصاف کا بول بالا قائم نہیں کرتے تب تک مل کے اندر جو ہے نہ جمہوریت نے پنپنا ہے نہ اداروں نے مضبوط ہونا ہے نہ آپ کے اندر سے کرپشن نے ختم ہونا ہے نہ ترقی ہونی ہے نہ معاشرے کے اندر کسی قسم کی بڑھوتری ہونی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو علیدہ کر دیا جائے اور اگر یہ بات کرتے ہیں کچھ حلقے کہ بھئی سب کو مل کے اکٹھا کر دیں تو سب کو مل کے اکٹھا کرنے سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ زیرو ہے جب تک صحیح اور غلط کو علیدہ نہیں کیا جاتا نا کیونکہ صحیح اور غلط اکٹھے نہیں رہ سکتے روشنی اور اندھیرہ اکٹھا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو کرپٹ ہے خائن ہے وہ دیانتدار کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کرتے تب تک تو ملک کے اندر چیزیں صحیح طرح چلیں گی نہیں اور بہت سیریس صورتحال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے اندر ہاتھا پائی ہو جائے اسمبلی کے اندر ہی کوئی اس طرح کی مین ہینڈلنگ ہو جائے اور یہ جو پھر یہ مین ہینڈلنگ ہے یہ پھر آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آئے گی اور اس سے یہ جو موجودہ ایوان ہے یہ چلے گا نہیں اور یہ جو بیک ڈور کے اوپر مقتدر خلقوں کی تحریک انصاف اور عمران خان کی یہ جو آپس میں ہائیسٹ لیول کی گیارہ ہزار کلو وولٹ کی یہ جو کشیدگی چل رہی ہے جب تک یہ کشیدگی تھمیں گی نہیں اس طرح کی جتنی اسمبلیاں بنیں گی جتنی حکومتیں بنیں گی وہ بیمانی ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے عوامی منڈیٹ کو وہ ترجیح دینی ہے اس کو آپ نے فوقیت دینی ہے جب تک آپ وہ نہیں دیں گے پھر یہ شور شرابہ رہے گا اس اسمبلی میں بھی رہے گا یہ کےپی کے اندر تو ہے ہی ہے تو ایسی صورت کے اندر چاہیے یہ کہ ملک وسیطر مفاد کے اندر کسی طریقے سے کوئی اس طرح کا انتظام کیا جائے کہ انصاف کا بول بالا بھی ہو اور جو عمران خان تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ آپ معاملات کو سیٹل کریں معاملات سیٹل کسی کمپرومائز ڈیل بارگین کے نتیجے میں نہیں میرٹ کے اوپر اس کے اندر انتقام بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن میرٹ ہو پھر آپ اچیزوں کو آگے لے کے چلیں اگر آپ نہیں چلتے یہ جو لوگ ملک کے اوپر نافذ ہو چکے اس سے کوئی خیر نہیں نکلنی اس سے آگے مزید نقصان ہوگا جو پی ڈی ایم کے اندر بھی ہم نے نقصان اٹھا کے دیکھا ہے اور یہ سمجھنے کہ اس کا یہ پارٹ ٹو ہے اس کے اندر سے کوئی خیر برامت ہونے والی نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سڑکوں پہ بھی ہیں اسمبلی کے اندر بھی آگئے ہیں اور ایک اور بہت اہم بات جو تحریک انصاف نے بڑا اپنا سٹریٹرجک بلنڈر کیا تھا دیورنگ لازٹ ٹرم کے انہوں نے اپنی کیپی کی بھی اسمبلی ڈیزولف کر دی نیشنل اسمبلی سے بھی نکل گئے پنجاب اسمبلی بھی چھوڑ دی اور پورے ملک کے جو ان کے پاس پاور کوریڈورز تھے وہ چھوڑ کے وہ سڑکوں پہ آگئے اور یتیموں کی طرح پھرتے رہے اور آج پھی ان کے لوگ مختلف شہروں میں ملکوں میں در بدر زلیل و خوار ہوتے رہے ہیں پوسٹ نائنٹھ میں پٹیکلرلی تو اب چھو انہوں نے جتنی بھی ان کو ریپریزنٹیشن ملی ہے انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنے کا اور کے پی کے اندر گورنمنٹ بنانے کا یہ جو اقدام کیا ہے یہ سو فیصد درست فیصلہ ہے اس سے ان کی پارٹی کو اور ان کے صوبے کو اور ان کے عوام کو بہت ہی فائدہ ہوگا پارٹی انٹیکٹ رہے گی لوگ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور آپ مضبوطی سے آپ جو آپ کو اویلیبل پاور ہے اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور ریونج میں نہیں جا کے ریٹیلیشن میں نہیں جا کے کہ آپ اگینسٹ یہ مطلب اسٹیٹ آپ سیدھا جا کے کوئی آرمڈ باہر پروٹسٹ کرے پیسفل پروٹسٹ کرے اگر آپ اس کو کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو مختدر حلقے ہیں اب بھی بھی وہ ٹائم لی اگر ریویو کر لیں اپنے فیصلے کو تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے یہ اب کا جو انتظام ہے یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے اس سے بدحضمی ہو جائے گی اور اس سے نہ جمہوریت نے چلنا ہے نہ حکومت نے چلنا ہے یہ شور شرابہ اندر بھی ہوگا اسمبلی کے اندر بھی اور یہ سڑکوں پہ بھی ہوگا ٹیلیویزن پہ بھی ہوگا اور جگہ ہسائی ہوتی رہے گی نہ انویسٹمنٹ آنی ہے نہ ہی کوئی معاملات ٹھیک ہونے تو معاملات کی درستگی کے لیے جو مجرب نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں جو بھی ایک سلوشن نکلتا ہے سلوشن کو نکالے اور میرڈ کو ایڈھیر کریں اور ان کو اسمبلی میں آنے دیں اور اس سے ملک کا فائدہ ہے اس کے بغیر اگر آپ یہ چاہیں کہ اسی طرح یہ جنگ چلتی رہے اور اس جنگ کے اندر پھر ایک اور بڑی بہت بہت ہی بھیانک چیز سامنے آ سکتی آگے جا کے بہت خطرناک چیز سامنے آ سکتی ہے وہ ہائی پروفائل اسیسینیشن ہے اگر خدا انخواستہ وہ ہو گئی تو وہ پھر ملک کا نقصان ہوگا اور ملک کا بھی اس طرح کی سیچویشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کا نقصان افورڈ کر سکے بکاوز پہلے اس طرح کے نقصانات ہو چکے یہ سیونٹی نائن کے اندر بھی نقصان ہوا یہ دوزار سات کے اندر شہید بی بی کا بھی جو اسیسینیشن ہوا ہے تو اس طرح کی اسیسینیشن ہائی پروفائل اسیسینیشن جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے لیکن یہ جو ابھی تک جو انہ سٹیٹ آف وار ہے مختدر ہلکے اور یہ جو چیئرمن تحقیق انصاف یہ جو ہے یہ جو سرد جنگ ہے یہ جب ہوت ہو گئی تو اس سے ملک کا بھی نقصان ہے اداروں کا بھی نقصان ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کسی طریقے سے ایک کوئی اس کا جسٹیفائیڈ میرٹ کی بنیاد پر حل نکالے جس کا جو رائٹ بنتا اس کو رائٹ دیا جائے اور اس طرح ملک آگے چلے گا جہموریت آگے چلے گی اور اس سے معاشی سیاسی اور سماجی جو ہے وہ ترقی آئے گی ملک کے لیے ناظرین آپ تک کے لیے اتنے آپ تیل نیکس ٹیم تینکیو ویری مچ پاکستان زندہ بار